اور بکری پالا کرو کیونکہ بکری پالنا حضور کی سنت ہے حضور نے فرمایا جنتی جانور بکری بکری پالنے سے آجزی پیدا ہوتی ہے اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے بکری نہ پالی ہو ہر نبی نے بکری پالی اور حضور نے قیامت کے قریب بھی سب سے برکت والا مال جو فرمایا وہ بکری کو فرمایا فرمایا قیامت کے قریب ایک انسان کا سب سے قیمتی سرمایا اس کی بکریوں ہوگی اور وہ اپنا ایمان بچانے کے لئے ان بکریوں کو پہاڑی پر لے جائے گا اور اپنا ایمان بچائے گا اس مفہوم کی کئی حدیثیں ملتی ہیں اگر ہو سکے تو بکری پالو اللہ نے جگہ دی لیکن بکری پالو تو پڑوسی کو نقصان مت دیا بکری پالتے ہو پڑوسیوں پر احسان کرتے ہو پشاب اس کے آنگن میں لید اس کے آنگن میں گوبر یہ کوئی بکری پالی بکری پالی سنت سمجھ کر اور پوری دنیا کو تکلیف پہنچا رہے ہو ایسا نہیں پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بکری پالنا سنت ہو سکتا ہے لیکن پڑوسی کو نقصان پہنچانا یہ تو حرام ہے تو ایک ایسی سنت جس کی تاقید نہیں ہے اس کے لئے پڑوسی کو تکلیف دینا یہ حرام کام کرنا اچھی بات نہیں ہے